سور احزاب مدنی صورت ہیں ترجمہ سمات کیجئے اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو اللہ پر توقل کرو اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے اور نہ اس نے تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا ہے یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے مو سے نکال دیتے ہو مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے اور وہی صحیح طریقی کی طرف رہنمائی کرتا ہے مو بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نزبت سے پکارو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں نہ دانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو اللہ در گزر کرنے والا اور رحیم ہے بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کی بانزبت رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکو اس اہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے تم سے بھی اور نوہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی سب سے ہم پختہ اہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے اور کافروں کے لئے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں کلیجے مو کو آگئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں ترہاں ترہاں کے گمان کرنے لگے اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یسرب کی لوگوں تمہارے لئے آپ ٹھیڑنے کا کوئی موقع نہیں ہے پلٹ چلو جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرح دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریع کے فتنہ ہونے میں کوئی تعمل ہوتا ان لوگوں نے سے پہلے اللہ سے اہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے اہد کی باز پورس تو ہونے ہی تھی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لئے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا اس کے بعد زندگی کے مازے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہچانا چاہے اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پاسکتے ہیں اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت وخیل ہیں خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دی دے پھرا پھرا کر تمہارے طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی تاری ہو رہی ہو مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے اسی لئے اللہ نے ان کے سارے آمال زائع کر دیے اور ایسا کرنا اللہ کے لئے بہت آسان ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں سہرہ میں بددوں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے در حقیقہ تم لوگوں کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ تھا ہر اس شخص کے لئے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کسرت سے اللہ کو یاد کرے اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کے یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اہد کو سچا کر دکھایا ہے ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے بے شک اللہ غفور و رحیم ہے اللہ نے کفار کا مو پھیر دیا وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حاملہ آوروں کے ساتھ دیا تھا اللہ ان کی گھڑیوں سے انہیں اتار لیا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامان نہ کیا تھا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیک وکار ہیں اللہ نے ان کے لئے بڑا عجر مہیا کر رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں تم میں سے جو کسی سریحی فہش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرہ عذاب دیا جائے گا اللہ کے لئے یہ بہت آسان کام ہے اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرہ عجر دیں گے اور ہم نے اس کے لئے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈڑنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے بلکہ صاف سیدھی بات کرو اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کیسی سج دھج نہ دکھاتی بھی رو نماز قائم کرو زکاة دو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہلِ بیتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائے جاتی ہیں بے شک اللہ لطیف اور پاک خبر ہے بل یقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں مومن ہیں مطیع فرمان ہیں راست باز ہیں سابر ہیں اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں صدقہ دینے والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کس رس سے یاد کرنے والے ہیں اللہ نے ان کے لئے مغفرت اور بڑا عجر مہیا کر رکھا ہے کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ سریعی گمراہی میں پڑ گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالکہ اللہ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرو پھر جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے مو بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لئے مقرر کر دیا ہو یہی اللہ کے سنت ان سب انبیاء علیہ السلام کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں اور اللہ کا حکم ایک قطعی تیہ شدہ فیصلہ ہوتا ہے یہ اللہ کے سنت ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور محاظبے کے لئے بس اللہ ہی کافی ہے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کسرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تذبیح کرتے رہو وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائی کا تمہارے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لئے اللہ نے بڑا باعزت عجر فرام کر رکھا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر بشارت دینے والا اور درانے والا بنا کر اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے کوئی پروہ نہ کرو ان کی عزت رسانی کی اور بھروسہ کرو اللہ پر اللہ ہی اس کے لئے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم مومن عورتوں سے نکا کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہارے لئے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں اور تمہاری وہ چچہ زاد اور پھپی زاد اور مامو زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے حبا کیا ہو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نکا میں لینا چاہے یہ ریایت خالصتاً تمہارے لئے ہے دوسرے مومنوں کے لئے نہیں ہے ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود آئیت کی ہیں تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لئے مستشنہ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے اور اللہ غفور و رحیم ہے تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو اور جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلالو اس معاملے میں تم پر کوئی مزائقہ نہیں ہے اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کے آنکھیں تھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی اور جو کچھ بھی تم ان کو دھو گے اس پر وہ راضی رہیں گی اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے اور اللہ علیم و حلیم ہے اس کے بعد تمہارے لئے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے اللہ ہر چیز پر نگران ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو نہ کھانے کا وقت طاقتے رہو ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلائے جائے تو ضرور آؤ مگر جب کھانا کھالو تو منتشر ہو جاؤ باتیں کرنے میں نہ لگے رہو تمہاری یہ حرکت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے تمہارے لئے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دو اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ کو ہر بات کا علم ہے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ ان کے بیٹے ان کے بھائی ان کے بھتیجے ان کے بھانجے ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں اے عورتوں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پریز کرنا چاہیے اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لانت فرمائی ہے اور ان کے لئے رسوہ کن عذاب مہیا کر دیا ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور عذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سریع گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں اللہ تعالی غفور و رحیم ہے اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینے میں ہی جان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے ان پر ہر طرف سے لانت کی بہت چھاڑ ہوگی جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤگے لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئی گی کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو بہرحال یہ امر یقینی ہے کہ اللہ نے کافروں پر لانت کی ہے اور ان کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے کوئی حامی و مددگار نہ پاسکیں گے جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی اور کہیں گے اے رب ہمارے ہم نے اپنے سرداروں اور اپنی بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راہ سے بے راہ کر دیا اے رب ان کو دہرہ عذاب دے اور ان پر سخت لانت کر اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عذیتی دی تھی پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو اللہ تمہارے آمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے در گزر فرمائے گا جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لئے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لیا بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ ہے تاکہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرق مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومین مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے اللہ در گزر فرمانے والا اور رحیم ہے موسیقی 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 موسیقی